محنت کی دیفنیشن آپ کے آئیڈیاز کو استعمال کرتی ہے آپ کی مینٹل سکلز کو استعمال کرتی ہے کیلکولیشن سے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اور ایک مزدور ہوتا ہے اگر محنت دیکھی جائے تو مزدور زیادہ کام کرتا ہے اس کا پرسلہ نکلتا ہے آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے اسی کے آفس میں صرف دو چار لائنیں اس نے لگا دی اور اس سے کئی گناہ زیادہ وہ لیتا ہے لیکن آرکیٹیکٹ کے کام کے اندر جو جو ایکسلنس انوالڈ ہے جو اس کے کام کے اندر باریکی اور حساسیت انوالڈ ہے اس کے ایک لائن کا ٹیڑا ہونا پورے بلڈنگ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اگر مزدور کی محنت کو خراب کر دے گا تو یہ ہم نے سیگرگیشن کرنی ہے سیگمنٹیشن کرنی ہے حتی وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ایک صحابی تھے تو محنت کرتے تھے لیکن جب ان کی ذمہ سلطنت کے امور آ گئے تو ان کو بالکل یکسو کر کے ان امور کی طرف لگایا گیا ان کی فیزیکل محنت کم ہو گئی ان کی منٹل محنت زیادہ ہو گئی تو یہ بات یہ پرسیپشن کو صحیح کرنا چاہیے کہ محنت سے مرات ایکسلنس ہے اور جتنے بھی ہمارے شعبیں ہیں جتنی بھی ہماری فیلز ہیں اپنی فیلز کے اندر اس لیول تک جانا یہ اس فیلز کی محنت کہلائے گا اور اس میں عجر کوئی تقسیم نہیں ہوگا جو آپ کی ڈیفرنٹ سکلز اللہ پاک نے بنائی ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو سٹرٹیجک لوگ ہوتے ہیں دیکھیں ایک آپریشنل لوگ ہوتے ہیں تو سٹرٹیجک لوگ سٹرٹیجز بناتے ہیں آپریشنل لوگ ان کو انکلیمنٹ کرتے ہیں بظاہر آپریشنل لوگوں کی محنت زیادہ لگتی ہے لیکن سٹرٹیجک لوگ وہ سب بند کمرے میں بیٹھے ہوں گے ساری سٹرٹیجز وہ ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے تو ان کی سکلز ہے ان کی ایڈوکیشن ہے ان کی ایڈوکیشن ہے اس لیول کی ہے تو اسلام کے اندر باقاعدہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے علیدہ سٹیٹس ہے اور پھر جو آپریشنل لوگ ہیں ان کے علیدہ سٹیٹس ہے ایک سپس ادار ہوتا ہے وہ صرف پیچھے جنگ میں ہوتا ہے وہ پوری ڈریکشن دیرہ ہوتا ہے لیکن سپیریئر اس کے اوپر اس سے پس ادار کو بھی ملے گا اپنا بھی ملے گا اور اس کا بھی ملے گا تو جتنے آپ ایکسلنس کی طرف جاؤ گے آپ کے ریزلٹس ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں اور دس اس کال آزمت موسیقی موسیقی